اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دائیجیسٹیو سسٹرم کے لیکچر نمبر فور کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے سمال انٹسٹائن کے سٹرکچر اور سمال انٹسٹائن کے باقیدہ فنکشن کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہوتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمال انٹسٹائن کنسسٹ اف 3 پارٹ یاد اکھئے کہ اسٹامک کے بعد یہ وہ سمال انٹسٹائن کا پارٹ شروع ہو جاتا ہے جبکہ اسمال انٹسٹائن کو ہم مزید تین حصوں میں ڈیوڈینم دا جیوڈینم اور آئیلیم دا جیوڈینم اور آئیلیم یہ تین پارٹ ہیں اینٹائر اسمال انٹسٹائن سکس میٹر لونگ اب اگر یہاں بات کرتے ہیں اسٹامک یہاں انڈ ہو گیا اسٹامک یہاں انڈ ہوا اب اس کے بعد جو ستارٹنگ میں دیوڈینم ہے پھر اس کے بعد جیجنم والا پارٹ آ جاتا ہے پھر آئیلیم والا پارٹ آتا ہے لیکن یہ پوری یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو لمبائی ہے یہ کتنی ہوتی ہے چھ میٹر تک کی کیا ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے اب دیوڈینم کے اگر ہم بات کرتے ہیں دیوڈینم جو ہے وہ small intestine کا سب سے پہلا پارٹ ہے it is the first part of small intestine small intestine کا پہلا پارٹ ہے it is about 25 سنٹی میٹر in length اس کی لمبائی 25 سنٹی میٹر ہے when food enters the deuterium the secretion of pancreas and liver are poured into it اب دیکھو بھئی کھانا جو ہے کھانا جو ہے کھانا جو ہے کھانا جو ہے وہ اسٹرمک سے اب دیوڈینم میں آیا جیسے ہی وہ دیوڈینم میں آتا ہے تو یہ pancreas ہے پنکریاس کے secretion بھی اس میں شامل ہو جائے گی liver کے secretion جو کہ gallbladder میں store ہوتی ہے وہ اپنی secretion کو کیا کرے گا دیوڈینم میں داخل کرے گا تو یہاں ہم نے کہا when food enters the deuterium the secretion of pancreas and liver are poured into it pancreas کی secretion اور liver کی جو secretion ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے pancreatic juice اب ہم بات کرتے ہیں pancreas سے کیا secretion ہے بھائی pancreas سے جو secretion ہوتا ہے ہم اس کی بات کریں گے اسے ہم نے pancreatic juice کا نام دیا the secretion of pancreas is called pancreatic juice بھائی pancreas کی جو secretion اسے pancreatic juice کا نام دیا it is poured through pancreatic duct اور وہ جس ڈک کے ذریعے کارس اس نہیں ہے گا بھائی جس ڈک کے ذریعے دیوڈینم میں داخل ہوگا اس ڈک کو pancreatic ڈک کا نام دے دیا it is poured through pancreatic ڈک pancreatic juice is slightly alkaline یہ slightly alkaline ہوتا ہے basic ہوتا ہے its pH is about 8 یاد رکھیں کہ اسٹرمک سے جو secretion آ رہے ہیں اس کی pH 1 سے لے کر 3 کا درمیان ہے لیکن جو pancreatic juice کی جو secretion ہے وہ کیا ہے وہ اس کی pH around 8 ہے it neutralizes the acidic action of یہ کیا کرے گا جب base اور acid ملتا ہے تو کون سا process ہوتا ہے neutralization کا تو یہاں اب یہ basic اور acidic جب آپ سے ملیں گے تو کیا ہوگا neutralization کا process ہوگا تو ہم نے کہا it neutralizes the acidic action of it neutralizes the acidic action of digestive enzyme digestive enzyme کے acidic action کو neutralize کرے گا secreted by the stomach یہ جو acidic enzyme تھے جو اسٹرمک نے secret یہ تھے the most important enzymes are اب بھائی پینکریاز سے کون کونس enzyme جو ہے وہ most important ہیں pancreatic amylase amylase نام کا enzyme جو secret ہو رہا ہے pancreatic lipase trypsinogen and chemotrypsinogen یہ چار enzyme جو ہے pancreatic amylase pancreatic amylase even to glucose 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 میں بھی convert کرنے کے سلاحے pancreatic lipase pancreatic lipase it is the principal enzyme for the hydrolysis of fat یہ lipase ہے یہ fat کو digest کرنے میں help کرتا ہے it hydrolyzes fat to neutral fat fat neutral fat in parts to its mono and diglycerol diglyceride glycerol and fatty glyceride یہ fat triacyl glycerol کیا ہے triacyl glycerol اس میں biological molecule پڑھا ہوا ہے یہ fat جب تو رہے گا تو کیا نکلے گا اس سے monoglycerol نکلے گا diglycerol نکلے گا glycerol simple یا fatty acid نکلے گا تو یہ ان کو توڑنے میں کام آتا ہے enzyme precursor enzyme precursor کا مطلب ہے کہ inactive form میں کون سے دو enzyme تھے trypsinogen اور chemotrypsinogen یہ inactive form میں کیا کرتا ہے release کرتا ہے two important enzymes precursor are found in pancreatic juice pancreatic juice کے اندر دو enzyme precursor پائے جاتے ہیں they are trypsinogen and chemotrypsinogen یہ کیا ہے trypsinogen اور chemotrypsinogen دونوں کیا ہوتے ہیں both are in the inactive form ہوتے foreign active نہیں ہوتے trypsinogen the intestinal gland secret and activator enzyme called enterokinase یہاں دکھیں گا intestine کے جو glands ہوتے ہیں وہ ایک enzyme release کرتے ہیں جس کا نام ہے enterokinase اور یہ enterokinase کیا کرتا ہے the enterokinase convert trypsinogen into trypsin یہ enterokinase جو ہوتا trypsinogen کو کس میں convert کرتا ہے trypsin میں convert کرتا ہے trypsin then activates more trypsinogen اور بکیا جو trypsinogen بھائی ایک بار جو دیکھو enterokinase نے کیا کیا trypsinogen کو trypsin میں جا کر دیا convert کر دیا یہاں تک تو کہاں نہیں سمجھ میں آگئے لیکن جو trypsin بنانا بکیا جو trypsinogen کو ہے trypsin خود ہی ایکٹیویٹ کرتا ہے trypsin then activates more trypsinogen بعد والے trypsinogen trypsin خود the trypsin is the active form trypsin active form which act on protein protein and convert into polypeptide اور ان کو convert کر دیتا ہے polypeptide chymotrypsinogen the inactive chymotrypsinogen is converted to active form chymotrypsin by trypsin اب یہ جو chymotrypsinogen ہے اس کو بھی active کون کرتا ہے trypsin جو ہے وہ خود ہی اس کو chymotrypsinogen کو chymotrypsin میں جا کر convert کرتا ہے یعنی active کرتا ہے یہاں تک تو pancreas کا رول تھا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں bile bile is manufactured in liver bile جو ہے وہ کہاں manufacture ہوتا ہے liver میں but stored in gallbladder gallbladder can store ہوتا ہے bile emulsified fat causing them to break down into numerous small droplets called emulsification bile 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 liver but stored in gallbladder gallbladder میں نے ایک بھو کہا تھا ڈیوڈینم میں جیسے ہی کھانا ہے pancreas نے پینکریاس داخل کی لیکن liver secretion ڈیوڈینم میں تو اس کا کیا رول ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں ڈیوڈینم میں جیسے ڈیوڈینم میں پینکریاس پینکریاس ڈیوڈینم میں ڈیوڈینم میں ڈیوڈینم میں کام کرتا ہے اب emulsify کیا ہے کیا ہے جیسے فکر جیسے 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 مجھنے the digestion of fat and oil emulsification ہے emulsification کیا ہے جس میں fat جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے droplets میں جا کر کیا ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اب یہ emulsification کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے fat کا surface area کیا ہو جاتا ہے large ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے fat اور oil کی digestion جو ہوتی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اب جو ہے یہاں اس box کی جو چیز ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں mucus is secreated a large amount by dudenal gland mucus جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پروڈیس ہوتا ہے dudenal gland کے ذریعے intestinal gland کے ذریعے اور goblet سے یہ تینوں جو ہوتے ہیں mucus secrete کرتے ہیں the mucus provide the wall of intestine with protection against irritating effect of acidic chyme and against the digestive enzyme that enters the dudenum from the pancreas بھائی یہاں جو ہے dudenal gland intestinal gland mucus لینے یہ mucus provide موس جو ہے یہ جو pancreas سے آنے والے enzyme ہے یا یہ جو سٹمک کا جو acidic food ہے اس سے کیا کرتے ہیں اس کے irritating effect سے کیا کرتے ہیں یہ mucus کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں اگر یہ mucus سہی طرح ہے secreted نہ ہو تو کیا ہو جائے گا ulcer ہو جائے گا زخم ہو جائے گا ulcer سونا نا peptic ulcer سونا ہو and ileum is about 3.5 meter long geugenium 2.5 meter long ہے and ileum 3.5 meter long ہے here the digestion of protein, carbohydrate and fat is completed یاد اکھیں کہ geugenium اور ileum میں جا کر protein, carbohydrate and fat ان کی digestion مکمل ہوتی ہے the lining of the geugenium and ileum secrete several enzymes اس کی جو secretion lining ہوتی ہے جیجی نام اور ileum کی کئی enzymes produce مثال کے طور پر aminopeptidase 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 کا کام کیا ہے it splits polypeptide into dipeptide polypeptide کو توڑ جاتا اور dipeptide میں کنمت کرتا ہے erepsin erepsin نام کا enzyme produce کرتے ہیں it splits peptides into aminocid بھائی دیکھو aminopeptidase نے پہلے polypeptide جس میں بہت سارے peptide bond تھے توڑ کر dipeptide بنا دیا یعنی 2-2 amino acid جڑے ہوئے ہیں پھر بعد میں ایرپسن نے جا کر اس peptide کو aminocid میں توڑ دیا پھر ہمارے پاس کیا جاتا ہے lactase it converts lactose to glucose and galactose یہ lactose کو توڑ دیتا ہے glucose اور galactose میں maltase maltose کو توڑ دیتا ہے glucose میں sucre sucrose کو توڑ دیتا ہے glucose اور fructose میں اور pancreatic lipase جو ہوتا ہے it completes the digestion of fat into fatty acid and glycerol pancreatic lipase یہ fat کو ڈائجیسٹ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے fatty acid اور glycerol میں اور پھر ہم نے کہا kyle by the action of the enzyme kyle is turned into watery emulsion called kyle اب بھئی اتنے سارے small intestine میں جب watery secretion لے گئی ہے اسے ہم کیا نام دے رہے ہیں kyle کا یاد رکھے کہ کھانا جب چبانے کے بعد mouth میں جو convert ہو گیا تھا bolus میں bolus سے جب اس ٹمک سے اس ٹمک میں جب پہنچا تھا وہ kyle بن گیا تھا لیکن اب اس لیول پر اب کیا بن چکا ہے kyle میں جا کر convert ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں jujinom اور alien میں جا کر اب تو بعد آتی ہے absorption کی تاکہ digested کھانا کس میں داخل ہو جائے blood میں شامل ہو جائے blood میں شامل ہو جائے تاکہ ہم اس سے کیا کر سکیں nutrition حاصل کر سکیں the alien is the major side the alien is the major side of nutrient absorption ileum جو ہے وہ major side ہے جہاں کھانا absorbed ہوتا ہے یعنی digested کھانا tiny finger like projection of the mucosa from numerous villi which are 0.5 to 1.5 millimeter length اب دیکھو بھئی اس کے اگر بات کرتے ہیں اس کے اگر اندر کے surface کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے finger like projection ہے یہ finger like projection کیا ہوتا ہے surface area بڑھانا تاکہ کھانا کیا ہو اچھے طریقے سے کیا ہو سکے ابزورڈ ہو سکے مثال کا طور پر پانی جگہ پر گھر جاتا ہے اور میں سادہ عام سا کوئی کپڑا رکھتا ہوں تو وہ پانی ابزورڈ کرے گا لیکن تاول کی طرح اگر کوئی کپڑا رکھوں گا تو وہ پانی کو بہت تیزی سے ایپسورڈ کرے گا اس میں کیا ہیں finger like دھاگی کی طرح چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں projection کا کام ہوتا ہے surface area کو کیا کرنا بڑھانا تو یہاں ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں tiny finger like projection of the mucos are from numbers villi finger like projection جنہیں ہم villi کا نام دیتے ہیں جن کی لیندھ ہوتی ہے 0.5 سے لے کر 1.5 mm لمبائی ہوتی ہے each villus is covered by simple columnar epithelium columnar cell کی باقید اس کے پر layer ہوتی ہے contain a capillary network and a lymph capillary called lactils اب میں آپ کو ڈیاغرام سے یہاں تھوڑا سے بتاتا ہوں دیکھیں بھائی یہ جو ڈیاغرام ہے یہ جو finger like projection ہے اس کو ہم نے ثورہ صاحب magnify کر لیا finger like projection ہے اس کو ہم نے کیا کر لیا magnify کر لیا تو اس finger like projection میں سب سے پہلے باریک باریک سیل کی لیئر ہے وہ کیا ہے simple columnar columnar جو سیل ہے جو لمبے لمبے سیل ہوتے ہیں اس کی لیئر ہے اس کے بیچ میں جو وہ lymph کی ایک vessel اسے ہم lactils کہہ رہے ہیں اور اس کے رون باریک سا جو ہے وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں capillary network اور اس کے ساتھ سا lymph vessel بھی شامل ہیں یہ بھی لمفصل ہے آرٹیول وینیول یہ بتایا یہ پورا ویلس ہے تو ویلس کے اندر کیا ہے لیکٹیل ہے جو کہ لیمفتک سسٹم کی ویسل ہے اور اس کے راؤن کیا ہے کیا پیلریز یہ ہیں وہ موجود ہیں تو میں نے یہاں اس پر کہا کہ ایچ ویلس اس کورڈ بائی ایچ ویلس اس کورڈ بائی سمپل کولم ناری پیتھیلیم سمپل کولم ناری پیتھیلیم ہوتی ہے it contain a blood capillary network blood capillary network ہوتی ہے and a lymph capillary the structural features increases the surface area of a small intestine and make it the largest part of the elementary canal اور یہاں بات کرتے ہیں یہ جو surface area اس کا جو ہوتا ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے ہم largest part of the elementary canal کہتے ہیں in terms of surface area the internal walls are folded to increase surface area for absorption internal folds بھی جوتے ہیں وہ بھی surface area بناتے ہیں willi and micro willi further increases surface area for absorption یہ finger like projection جنہیں ہم willi کہتے ہیں اور اس willi کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے finger like projection ہوتا ہے جنہیں کہتے ہیں micro willi وہ کیا کرتا ہے further increase surface area for absorption اور وہ مصیب surface area کو بڑھاتا ہے تاکہ absorption اور اچھے سے ہو سکے to reach the blood or lymph a nutrient molecule must pass through an epithelial cell of the intestinal lining and through a cell lining the blood capillaries or lymph vessels اب یہاں ہم نے کہا کہ بھئی absorb ہونے کے لیے کھانے کو کہاں سے گزرنا پڑے گا کھانا جو ہے وہ columnar جو epithelial میں نا columnar epithelial میں یہاں سے گزرے گا اور اس لیکٹریس کا اندر کیا ہوگا داخل ہوگا اب یہاں ہم بات کرتے ہیں absorption of carbohydrate carbohydrate lipid کس طرح سے absorbed ہوگا ہم اس کی بات کریں گے سب سے پہ absorption of carbohydrate absorption occur by combination of simple diffusion اور active transport diffusion اور active transport کے ذریعے absorption ہوگی the monosaccharides are transferred by facilitated diffusion to the capillaries of the intestinal villi and are carried by the hepatic portal system to the liver where non-glucose sugar are converted to glucose اب دیکھو بھئے monosaccharides جوہاں facilitated diffusion کے ذریعے capillaries میں کیا ہوں گے داخل ہوں گے اور وہاں سے یہ hepatic portal system کا حصہ بنیں گے جس میں liver اور پورا portal system شامل ہیں اور وہاں جو non-glucose sugar جوہاں وہ بھی glucose میں convert ہوگا glucose enter the cell through facilitated diffusion اب یہ glucose جو خون میں شامل ہوگیا نا یہ glucose simply facilitated diffusion کے ذریعے سیل میں کیا ہو جائے داخل ہوگا اب absorption of lipids کیا ہم بات کرتے ہیں کس کی بات کریں گے lipids lipids کس طرح کیسے absorb ہوگا تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا lipoprotein کے بارے میں بتا دوں جو کہ biological molecules related ہے lipoprotein are referred to as high or low density lipoprotein lipoprotein is high density lipoprotein and low density lipoprotein a lipoprotein with high lipid content has a very low density یاد رکھے گا جس lipid حصہ lipoprotein جس پروٹین زیادہ ہوگا اس کی density زیادہ ہوگی یاد رکھے گا چھکنائی چیز ہمیشہ پانی کے اوپر کیا ہوتی ہیں پانی کو پر float کرتی ہے جس lipid والا حصہ زیادہ ہوگا اس کی density کم ہوگی جس lipid والا حصہ کم ہوگا اور protein والا حصہ زیادہ ہوگا تو اس کی density کیا ہوگی ہائی ہوگی کائلو مائکرون which are made up of 99% lipid and only 1% protein have an extremely very low density کائلو مائکرون لائپو پروٹین کے ڈائپ جس میں 99% lipid ہوتا ہے اور صرف 1% protein ہوتا ہے تو اس کی density کیا ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے تو اب آتے ہیں lipid کس طریقے سے ڈائج ہوگا تو میں نے کائلو مائکرون کے بارے میں بتا دیا نا آسانی ہوگی lipid ڈائج into fatty acid and glycerol lipid جب ٹوٹ ہے fatty acid and glycerol بنت ہے after glycerol and fatty acid are absorbed by epithelial cell they are recombined into fat within the cell یاد کہ glycerol and fatty acid میں ٹوٹ گئے اب یہ کیا ہوں گے epithelial cell کے ذریعے شامل ہوں گے اور یہ دوبارہ cell کے اندر جا کمبائن ہو جاتے ہیں یعنی in short ان کو لیکٹیل کے اندر داخل کرنے کے لئے پہلے ٹوٹ نا پڑتا fatty acid داخل ہو گیا glycerol داخل ہو گیا دوبارہ در جا جائیں گے جوڑ جائیں گے پھر ہم نے اس میں کہا lipid digest into fatty acid and glycerol after glycerol after glycerol and fatty acid are absorbed by epithelial cell they are recombined into fat within the cell cell کے اندر دوبارہ combine ہوں گے the fat are then mixed with cholesterol and protein 99% lipid 1% protein most of which are transported by exocytosis out of cell into lactose exocytosis کے سریعے transport ہوں گے lymph contain chylomicrons lymph vessels chylomicron eventually drain from lymphatic system into large vein that return blood to the heart and this chylomicron 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 ھوں گے drain lymphatic system میں جو کہ large vein کے ذریعے blood circulation میں شامل ہو جائیں اب absorption of protein کے ہم بات کرتے ہیں تو individual amino estates are absorbed in epithelial cell of villi and enter in hepatic portal system amino estates in lactose کے اندر باقی داخل ہونے کی صلاحیح which transport then into liver which will داخل ہوگا will I say hepatic portal system میں ہوگا hepatic portal system and liver میں آ جائے the amino acid may be modified in the liver or release into blood stream amino acid liver amino acid can convert direct blood and distribute it throughout the body whole body distribute most amino acids most amino acids are used as building block to form new protein then but some amino amino may be used for energy yeah that amino acids may be used for energy small intestine related to lecture in large intestine to see allah thank you very much Allah Hafiz